السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں ہوں محمد عظیم منیر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج تو پہلے جو ناظرین آج کی ویلوگ میں آج کی ویلوگ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم آج جا رہے ہیں پاک پتن پاک پتن میں میں نے ایک پہلے ویڈیو بنائی تھی سائیور ٹور کی اس میں میں نے آپ کو ڈٹیل میں ٹائل کے بارے میں بتایا تھا وہاں کی ٹائل کے ایک انٹرویو بھی میں نے بائیکہ کیا تو اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں کی ٹائل کا کیا ریڈ شیٹ ہے اور کوالیٹی کون کونسی ان کے پاس ہے تو اس میں میں نے ماربل کا بھی بتانا تھا لیکن ہم بہت زیادہ لیٹ ہونے کے بارے سے میں نے ہی بتا سکا تو سپیشلی آج میں ماربل کی لئے جا رہا ہوں پاک پتن کیونکہ ہمارے ہاں یہاں پر منچناباد سے میں ہوں منچناباد میں کوئی ہائی کوالیٹی کے ماربل مارکٹ نہیں ہے تو پاک پتن ڈویلپ ہے وہاں پہ کافی ماربل کی مارکٹی ہیں تو وہاں پہ جا کے آپ کو میں ماربل کے بارے میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا تو آج ہی میرے ساتھ ہیں جی احمد بھائی تو احمد بھائی پہلے ہم تین ہوتے تھے سفدر بھائی بھی بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ لیکن وہ اپنی کرکٹ مسلوطیات کی وجہ سے آج نہیں آئے تو آج میں اور احمد ہی جا رہے ہیں وہاں پہ ہم جا کے ماربل آپ کو ڈیٹیل میں بتاتے ہیں کیونکہ جس کے پاس جس طرح کا مال ہوتا ہے اسی طرح ہی بیچتے ہیں تو بیچنے کے لئے مال کو ہونا ضروری ہے بہت سارے لوگ ایسی ہیں کہ جنہوں نے خالی ڈسپلی لگایا ہوتے ہیں ان کے پاس مال نہیں ہوتا تو میں آپ کو آج ایک فیکٹری وزٹ کر کے بتاؤں گا کہ فیکٹری میں کس طرح کا مال ہے ان کے پاس کیا کیا ریٹ ہے اب ہی ہم جا رہے ہیں جا کے وہاں پہنچ کے ملک ماربل اینڈ گرین ایٹ جو بہت ہی مشہور فیکٹری ہے یہاں کے سائیواز روڈ پہ ملک فیکٹری میں جب ہم آئے ہیں ابھی ہم چلتے ہیں ان کے آفیس میں آفیس ان کے پہلے دو ہیں اس کے بعد یہ ایک آفیس ہے یہ مینجر جعفر صاحب ہے ان کے اسلام علیکم صاحب کیا حال ہے اور سب خیر خیریت ہے صاحب تو ان کی فیکٹری میں بہت سارے سیمپل لگے ہوئے ماربل کے وہ ہمیں جعفر صاحب بتاتے ہیں سر ہمیں تھوڑا گائیڈ کر دیں گے یہ جو آپ کے پاس یہ لگا ہوئے ہے بوٹی چینہ کا بوٹی چینہ وائل اس کو کہتے ہیں یہ چائنا برونا اس کے ساتھ ساتھ آپ ریٹ بھی منشن کرتے جائیں اور سلیب کا اور جو ہے فرش یہ دونوں ریٹ آپ منشن کرتے جائیں ساتھ ساتھ یہ ایک سو دا سر پہ ہے اس کا فلور کا فلور کا سلیب روی اور ساڑھے تینس ساڑھے تینس روی ہے یہ ایک سو پچاس اور پہ سو پچاس سلیب یہ ساڑھے ساتھ یہ بلیک گرینٹ بلیک گرینٹ اس میں جو ہوں بھی کاٹے اس میں یہ ریٹ سیم ہوتا ہے دوسری بات یہ آپ مجھے بتا دیں کیونکہ جو کاریگار ہوتے ہیں یہ چیز بتاتے رہتے ہیں کہ یہ ماربل جو ہوتا ہے جس مطلب اگر چینج کا پیچ لے رہے ہیں سب سے ٹیکنیکل چیز ہے جو چینج کا اگر وہ پیچ لے رہے ہیں تو دکاندار یہ کہتے ہیں یہ آپ کا ایک فٹ میں کاؤنٹ ہوگا حالانکہ گرینٹ میں یہ ہوتا نہیں ہے آپ یہ تیکنیکل چیز مجھے بتائیں یہ بہت تیکنیکل چیز ہے اس میں یہ ایک تیکنیکل چیز ہے وہ لوگ بتاتے ایسا نہیں ہے تو دوسرا یہ جو آپ کے پاس پڑا اس میں دو سو پہ گری ہے جو زیادہ پیور وائٹ میں بھی آپ کے پاس ہے پیور وائٹ میں تین سو اور شیڈ میں دو سو سلیب جو ہے اس کی وہ اٹھ سو ایک ہزار پہ ایک ہزار پہ تو یہ جو پڑا آپ کے پاس سلکی بلاک سلکی بلاک اس کا فلور کے لیے وہ پچھتر روپے اور سلیب اس کی تین سو ٹروپیکل گری ٹروپیکل گری بھی تین سو تین سو روپے ہاں یہ یہ ٹروپیکل گری میں آپ کو بتاتا چلوں یہ باقی جتنے بھی تھے یہ ماربل میں تھے یہ گری نیٹ میں آتا ہے یہ فرش میں بہت کم لگو لگاتے ہیں یہ جو فینسی وہ ریل تھا یہ فینسی ہے اس میں ایک سو داس سو اور ساڑھے تین سو سلیب اچھا تو یہ جو بلاک مون ساڑھے تین سو سلیب اور سٹیپ میں تین سو تین سو تو اس کے بعد یہ جو تین سو اسی روپے اور اس میں سٹیپ جو ہے وہ ایک سو سی ٹیک ہو گیا سلیب جو دو سو سی یہ آپ کے پاس یہ پڑا ہوا ہے ٹی پی ٹی پی یہ سو روپے ٹی پی ٹویرہ یہ وہی ٹروپیکل گری آگیا وہ تھوڑا لائٹ تھا یہ آپ کے پاس سب سے خوبصورت ٹویرے میں جو پڑا ہوا ہے اس کا کیا ریل ہے پچاس سی روپے پچاس سی روپے میں اس میں آپ کے پاس یہ جو ٹویرے کا بلو یہ سلور کے لئے اور سٹیپ ہے سو سسی روپے اور سلیب دو سو سسی ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہاں پہ جو ہم نے یہ مارگول فیکٹری وزرڈ کی ہے میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا چلتا ہوں میں ابھی فیکٹری میں بھی آپ کو کچھ دکھا دیتا ہوں سارا مال یہ بھی میں آفیس میں سیدھا آگیا ہوں تو وہاں پہ جا کے بھی میں آپ کو سارا مال شایر جتنا بھی ان کا دکھاتا ہوں جس کے پاس مال پڑا ہوتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا وہی بیچتے ہیں کیونکہ اس نے بیچنا وہی ہے جو اس کے پاس پڑا ہوا ہے سارا مال ان کے پاس الحمدللہ بہت زبردست پڑا ہوا ہے انتہائی بہترین کوالٹی میں ویڈیو کچھ چیزیں ایکسپلور کروں کہ آپ کو یہاں درہ درہ کی فیکٹرییں دکھاتا ہے پھر ہوں نہیں میں نے پہلے بت دیکھی میں نے تقریباً پانچ فیکٹرییں ویڈیو کی ہیں تو پانچ میں مجھے کسی میں مال نہیں تھا تو کسی میں تھا تو وہ ان کی کوالٹی ٹھیک نہیں تھی یہاں پہ میں ملک ماربل پہ آیا ہوں ان کا میں آپ کو مین انٹرس بھی دکھاتا ہوں ملک ماربل پہ میں آیا ہوں تو وہاں پہ یہ میں نے دیکھ ہم نے خود مال چیز کیا میں خود ایک کنٹریکٹر ہوں میرے تقریبا دس سال کا ماربل میں ایکسپیریئنس ہے تو میں نے خود یہاں سے تقریبا چار ازار پھوٹ اپنے ذاتی اپنے لئے یہاں سے مال خرید ہے تو اس وجہ سے جو مال جہاں سے کرید رہے وہ ایک بہترین کوالٹی ہے ہم نے خود خود انتہائی مقبول ریٹ پہ آگے انہوں نے دیا تو آپ کو بھی چیزیں دکھائی ہیں جو میں خود لے رہا ہوں اور میں آپ کو فیکٹری میں کیا ہے اور ساتھ والے آفیس میں میں آپ دکھاتا ہے وہاں گوڑ لگا ہوا اس میں یہ سنی گری لگا ہوا ہے اور انڈین گرین یہ ایک ایک لگا ہوا ہے یہ ماربل ہے یہ کراچی کے وریائٹی اس کا نام مجھے خود بھی نہیں آرہا بتا نہیں کیا نام میں لیکن یہاں پہ خوبصورت ماربل لگا ہوا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ آگے کورنر پہ لگا ہوا ہے اس کا ریٹ بھی انکل سے لیتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیونکہ انڈین گرین بہت خوبصورت پیچھ لگے ہوئے باقی ریٹ شیئٹ مگیا لگا دیتا اس کے بعد میں دکھاتا ہوں یہ فیکٹری کا مارجی دیکھیں ان کے پاس بلیک کا پڑھا ہے یہ ٹروپیکل مارجی پڑھا اور بھی تم زیادہ مجھے تراپیکل غے مارجی مارجی میں دیکھ� stem مارجی آن اب پھر بلیکن گولڈ پڑا ہوا ہے یہ زیارت گریے میں پڑا ہوا ہے اس کے بعد یہ ایک سلاپ ہے اس کا نام مجھے نہیں آرہا کیونکہ میں انکل سے خود پوچھوں گا کیونکہ پہلے مجھے پتا تھا لیکن اس کے بعد یہ بہت کم آتا ہے یہ کراچی کی بریٹی ہے لاہور میں بھی یہ بہت کم آتی ہے اس کے بعد پھر ان کے پاس ٹویرہ لائٹ پڑا ہوا اوپر ٹویرہ گریے بھی پڑا ہوا ہے اور اس کے بعد پھر ٹویرہ لائٹ یہاں پہ بوٹی سینہ اور ٹویرہ کا بہت زیادہ کام ہے آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ یہ سسٹم چلتا ہے یہ ٹویرہ لائٹ کیونکہ آگے یہ چیز تیار ہو رہی ہے ہم نے بھی یہ کسی طرح ہی تیار کروایا ہے ماربل کا پیس یہ یہ لاپ لگوا کے ان کے پاس یہاں پہ تقریباً دو بڑے حال تھے ان کے دو گھڑیاں اب مال کی اترنی ہیں تو اس وجہ سے یہ انہوں نے سپیس بنائی ہوئے یہ دیکھیں ان کے پاس وائٹ کا سارا مال پڑا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت الحمدللہ یہ فینسی کا مال پڑا ہوا ہے بوٹی سینہ فینسی اب یہ ہمارا لوڈ ہو رہا ہے ہم نے تقریباً چار ہزار فٹ کے قریب لیا ہے اور بھی ہمارا آرڈر ہے یہ دیکھیں ابھی ہمارا لوڈ ہو رہا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ہمارا کتنا لوڈ ہو گئے ان کے پاس بہت زیادہ مال الحمدللہ ہے کوالٹی بہت زبردست ہے یہ دیکھیں یہ چرائی بھی خود کرتے ہیں ان کے مشینیں لگی ہوئی ہیں آپ کو شور ضرور آئے گا کیونکہ می مائی خراب ہونے کی وجہ سے آپ کو اس بعد شور آئے گا وہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا کیونکہ میرا مائی خراب ہو گیا راستے میں آتی ہوئی ہی خراب ہوا تو اب میں بغیر مائک رکار کر رہا ہوں تو اس میں تھوڑا شور آئے گا اور میں آپ کو ان کے مشینیں لگی ہوئے ہیں وہ دکھاتا ہوں اس پہ جو شور آئے وہ آپ نے برداشت کرنے یہ ان کی اپنی ذاتی مشین لگی ہوئی ہے یہ چرائی کر رہی ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ دنیا کر رہے ہیں چرائی کرتے ہیں اس پہ بھی اور یہ پالش کر رہے ہیں سیڈیر کا مال ہوتا ہے یہاں بھی میرا خیال ہے کوئی دوسرا مال پالش ہو رہا ہے کہ یہ پرش کا اب آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یہ اس طرح کیس طرح کا مال ہے کیونکہ فیکٹریوں میں اس طرح ہی ہوتا ہے لاہور میں بھی میں نے جتنی فیکٹری وزٹ کی ہیں اس طرح ہی مال ہوتا ہے تو میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتاتا یہ سارا زیارت کا مال پڑھا ہوگا یہ وائٹ میں صبردست بہترین مال پڑھا ہو یہ ہمارا لوڈ ہو رہا ہے اب ہمارا تھوڑا ہی باقی رہ گیا الحمدللہ سارا لوڈ ہو گیا اس کے بعد پلال ہم جائیں گے سائی وات باک پتن میں وہ ماربل دیکھا جو ہمارا لوڈ ہو رہا تو اس کو لوڈ شڑ کروایا دوسرا وہاں سے کھانا شانہ بھی ہم نے کھایا انہوں نے کھانا بھی بہت اچھا کھانا دیا یہاں پہ ملک بریانی ہے پوتھ ہی کمال کی ہے فیموس بریانی ہے وہ بھی انہوں نے مگائی پہلے بھی آئے تھے انہوں نے پہلے بھی ہمیں کھانا شانا بہت اچھا دیا بہت دید کی انہوں نے ہماری تو اب ہم جا رہے ہیں سائی وات سائی وات مارکیٹ سے ہم نے لینی ہے ٹائل تو وہ بھی ہم دیکھتے ہیں اگر کچھ نیا ہوا تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو بھی ہم سائی وات پہنچ کے پھر آپ سے بات کرتے ہیں اگر کچھ نہیں ہم نے اپنا کام شام کر لیا جو ہم نے لینا تھا ٹائلے میں گرہ لینی تھی کچھ چینج کرنی تھی کچھ نیا ڈیزائن تھا وہ کر کے فری ہوئے ابھی شام ہو گئی ہے تو پاک پتن والا کھانا ہمارا نیچے ہو گیا تو اب ہم آگئے ہیں مکڈالر پہ یہ مکڈالر سائی وال پہ یہاں سے ابھی کچھ کھاتے ہیں مکڈالر سے ہم نے ابھی کھانا شانا کھایا اتنی بھوک تو نہیں تھی تو اس کے بعد اب ہم جا رہے ہیں فارغ ہو گئے ہیں ہمارے کام شام سارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو اس کے بعد ہم آپ نکلنے لگے ہیں گھر کو تو آج کا ویلوگ یہاں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ